uses of their useful role مفید فائدہ مند کردار کس کا مائکرو آرگنیزمز کا خورد بھی نہیں جانداروں کا in everyday life روز مرہ زندگی میں all مائکرو آرگنیزمز are not harmful سارے کے سارے مائکرو آرگنیزمز جو ہیں وہ نقصان دے نہیں ہوتے ہیں here are some benefits یہاں پہ کچھ فائدے ہیں مائکرو آرگنیزمز خورد بھی نہیں جانداروں کے in everyday life روز مرہ زندگی میں bacteria and yeast are used in making the food items ادھر دیکھو یہ دیکھ لیا نا یہ بیکٹیریہ جو دئی تم کھاتے ہو نا میں بھی کھاتا ہوں نا جو دئی ہم کھاتے ہیں یہ بیکٹیریہ سے بنتا ہے کس سے بنتا ہے بیکٹیریہ سے ڈبروٹی کھاتے ہو نا اس کا آٹا جو پھول آب آبتا ہے کون پھلاتے ہیں yeast پھلاتے ہیں فنگس کے چھوٹی سیکی سامن تو بیکٹیریہ and yeast بیکٹیریہ اور yeast are used وہ استعمال ہوتے ہیں in making the food items کیا کرنے کے لیے خوراک کے آئیٹمز بنانے کے لیے خوراک کی چیزیں بنانے کے لیے yeast are used to make the bread and cheese yeast استعمال ہوتا ہے خمیر استعمال ہوتا ہے کیا کرنے کے لیے بنانے کے لیے bread, ڈبروٹی یا روٹی and cheese اور پنیل بیکٹیریہ are used in making the yogurt بیکٹیریہ استعمال ہوتے ہیں بنانے کے لیے یوگرٹ کہتا ہے کس کو دہی کو کھاتے ہو نہیں کھاتے یہ پکٹیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پھولا ہوا جو آٹا ہے نا یہ کس کی وجہ سے yeast کی وجہ سے ہے use of yeast to rise the dough آٹا پھولانے کے لیے yeast استعمال ہوتا ہے use of bacteria in making the yogurt بیکٹیریہ کا استعمال کیا بنانے کے لیے یوگرٹ بنانے کے لیے اب بعد ذرا آپ نے غور سے سننی ہے take floor in a pot ایک تھوڑا سا آٹا لے لیں ایک برتن کے اندر add yeast کیا ڈال دو اس کے اندر yeast ڈال دو and sugar اور sugar ڈال دو and water in it اور اُس کے اندر پانی ڈال دو to make dough آٹا بنانے کے لیے بنانے یاییسٹ sugar اور آٹا ڈال کے پانی ڈال کے ڈال کے take same quantity آپ پھر اتنا ہی آٹا لے لو انہیں 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 اے در پہ ایک دوسرے برتن کے اندر add sugar sugar ڈال یہ and water اور پانی ڈال یہ sugar سن رہو sugar ڈالی and water only بس yeast ڈال نا to make the dough بنانہ کی جئے دو نوٹ تا کونٹیٹی مقدار کو نوٹ کر لیجئے چھیک ہے درج کر لیجئے سن رہے نہیں سن رہے اب دا فلور فلور کی ان بوت پارٹس دونوں برطنوں میں ان لیور چھوڑ دیجئے دم ان دونوں برطنوں کو پر انار ایک گھنٹے کے لیے آفٹر ون آر ایک گھنٹے کے بعد observe دیکھئے دا کونٹیٹی آف فلور آٹے کی مقدار کو ان بوت پارٹس دونوں کے دونوں برطنوں میں بوت کا مطلب دونوں in which part کس برطن میں did the door rise کس برطن میں جو آٹا وہ پھولا ہوا ہوگا تو جس میں yeast ڈالی تھی ایسا یہ چھیک ہے فلور with yeast will rise up what is the reason reason کیا ہے reason کیا ہے fermentation کیا ہے the reason for the swelling door is fermentation caused by the yeast 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 نے کہا کر دیا خمیر اٹھا دیا اور ساٹے کے اندر جہاں پہ شگر اور yeast ڈالا تھا یہ کس کی وجہ سے آئے yeast کی fermentation کی وجہ سے آئے why was sugar added along with yeast بھئی چینی کیوں ڈالی گئی تھی yeast کے ساتھ ہے تو بیٹا بات غور سے سننا یہ جو چینی ہے نا c6 یا glucoz c6 h12 وہ 6 جب yeast اس پہ عمل کرتا ہے میری بات غور سے سننا تو یہ کہا کرتا ہے اس کو c2 h5 OH plus c02 دو مالیکل دس کے بنتے ہیں الکوہل کے اور دو مالیکل کس کے بنتے ہیں کارپن ڈیک سیٹ گیس کے کس کے بنتے ہیں اور یہ الکوہل کے دو مالیکلز بنتے ہیں سن رہے ہو آچھا میری بات سن رہے ہو نہیں سن رہے اب یہ جو الکوہل ہے ٹھیک ہے یہ دو اندر ہی رہتی ہے اس کے لیکن یہ جو کارپن ڈیک سیٹ اب دیکھو میری بات غور سے سنو آٹے کے اندر سے جب یہ غیس باہ نکلے گی تو آٹا پھولے گا نہیں پھولے گا آٹا اس گیس کے اخراج کی وجہ سے پھول جاتا ہے ہیش کیا کرتا ہے اس گلوکوز کو کھاتا ہے اور کھا کر کیا کرتا ہے دو چیزیں پیدا کرتا ہے ایک اوہل پیدا کرتا ہے اور دوسرا کاربن ڈائی ایکسائٹ اور وہ کاربن ڈائی ایکسائٹ جب باہر نکلے گی تو آٹا کو پھولائے گی نہیں پھولائے گی آرہ بھائی گوبارے میں ہوا بار ہوگا گوبارہ پھولے گا نہیں پھولے گا یا یہ کو شوگر بہت پسند ہے ٹھیک ہے یہ اس دے شوگر اینڈ پروڈیوشیز دہ الکول اینڈ کاربن ڈیکسائیڈ ڈیو ٹو دہ امیشن آب کاربن ڈیکسائیڈ دہ دو رائزی سن رہے ہو تو امیشن آب کاربن ڈیکسائیڈ کی بجائے سے جو ڈو ہے جو آٹا ہے وہ پھول جاتا ہے پرابلم کسی کو جو الفاظ میں نے بولے ہیں یہی آپ اپنی کپک پہ اتار لیں یہ آپ کا انسر ہے سن رہے ہو میکنگ فود آئیٹمز یہ پہلا فائدہ ہے میکرو آگنیزم کا آپ دوسرہ دیکھو کلینگ آپ انوائیمنٹ آپ کو میں پہلے پڑھا کے آہوں ہوں آج کے لیکچر کی جو پہلی سلائیٹ تھی یا پریویس لیکچر میں جو آپ کو بتایا تھا آپ کو بتایا تھا آپ کو بتایا تھا آپ کو بتایا تھا آپ کو بتایا مردہ چانداروں کے جس ان کو کھا کر انہیں مٹی میں مدد گئے ایسا ہی ہے سچ بکٹیریا کنال سو بھی یوز تو ڈی کمپوز ڈی کمپوز ٹاکسک مٹیریلز ایسے بکٹیریا استعمال ہو سکتے ڈی کمپوز ٹوڑھ بوڑھ کے لیے ٹاکسک مٹیریلز زہریلے جو مادہ جات ہیں ان کو پریژنٹ اندہ سیوریج کس کے اندر موجود جو ہمارے گٹر کے اندر موجود گندے مادہ جات ہوتے ہیں ان کو ڈی کمپوز کرنے کے لیے بھی ہم وہ بکٹیریا استعمال کر سکتے ہیں اور جو جو سنتوں کا کارخانوں کا جو گندہ پانی ہے جو ویسٹ واٹر ویسٹ ہے جو گندہ پانی ہے اس کے اندر موجود گندے مادوں کو بھی ختم کرنے کے لیے ہم بکٹیریا کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ماحول جہاں خراب نہیں ہوگا ہمارے ماحول میں موجود جاندار جو ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہ دیکھو آپ کے سامنے نظر آ رہا نہیں آ رہا اور یہ گلہ سڑا مادہ ہے ٹھیک ہے بکٹیریا اس کو کھائیں پیئیں گے تو کیا کریں گے پھر اس کو مٹی میں بدل دیں گے اور یہ کسی کے لیے نقصان دے نہیں رہے گا میکنگ آب میڈیسن دیسرا استعمال کہ مایکرو آگنیسمز کو ہم استعمال کرتے ہیں دوائیاں تیار کرنے کے لیے مینی مایکرو آگنیسمز are used for making the medicines بہت سارے خورد بھی نہیں جاندار اور use استعمال ہوتے ہیں فار میکنگ فار کا مطلب کے لیے میکنگ بنانے کے لیے میڈیسنز ادویہ فنگس یا فنجائی اور بیکٹیریا اور بیکٹیریا are used to make the antibiotics اچھا میٹھا بری باگ غور سے سننا انٹی بائیٹک وہ دوائیاں ہوتی ہیں سن رہے ہو ایک دوائی ہوتی ہے انٹی سیپٹک وہ دوائی ہماری جلد کے اوپر موجود بیماریوں کا مار دی ہے جلد کے اوپر ایک ہوتی ہے انٹی انٹی بائیٹک یہ وہ دوائی ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے اندر موجود دیرا سیموی کا مارتی ہیں سن رہے ہو بہتا ہے انٹی بائیٹک ہوتی ہوتی ہے وہ ہمارے خون میں موجود جل dominant её انٹی سیپٹک ہماری باڈی کی سرفس پر موجود کرتا ہے نا سرفس اい ہے کا نیسکتے لگا سکتے ہو لیکن جو انٹی بائیٹک ہوتی ہے ہم کھاتے ہیں اور ہمارے جسم کے در موجود جل ہوتے ہیں تو خنگائی اور بیکٹیریا are used for making ڈا انٹی بائیٹکس انٹی بائیٹکس وہ دوائیاں جو جسم کے اندر موجود جمز کو کل کر دی ہیں دیز میڈیشنز آر یوز ٹوکل یہ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں مارنے کے لیے اور انہیبٹ یا روکنے کے لیے دا گروت ابرہوتری کو اور ڈیزیز کاؤزنگ بیکٹیریا بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا کی پرابلم گزی کو یا تو مار دیتے ہیں یا ان کے پیدائش کو روک دیتے ہیں پینسلین پینسلین وہ پہلی انٹی بائیٹک تھی جو دنیا میں بنائی گئی تھی یہ بنیادی طور پر اخرز کی گئی تھی حاصل کی گئی تھی فرم ای ٹائپ آف فنجائے فنجائی کی ایک قسم سے نون ایس پینسلین جسا ہم پینسلین کہتے ہیں اور یہ بھی ایکسیڈنٹلی ڈرائیو ہوئی تھی اس سے پہلے کوئی انٹی بائیٹک دنیا میں موجود نہیں تھی یہ پہلی انٹی بائیٹک تھی جس کی وجہ سے بڑے لوگوں کی جان بچی تھی بڑے لوگوں کو فائدہ ہوا تھا اس سے ٹھیک ہو گیا اور یہ کس نے پیدا ہوئی تھی یہ ہوگا تمہیں دکھا رہے ہیں ایسے ٹھیک ہے شعبہ بنایا تھا یغنی کا اس کے اوپر یہ پیدا کی تھی ٹھیک ہے ایک بندے نے مجھے اب اس کا نام بھول گیا فرسٹی میں اس کے بارے میں پور ایک لیسن موجود ہے ڈیپ پلیٹ سن رہے ہو اب یہ پھر ایک ایک اکٹیویٹی آگیا بڑے مزیک اکٹیویٹی ہے کہتا ہے گہری پلیٹ لو اور پانی ڈال دو سو دیکھ تاکہ وان انچ آپ یوں فنگر آپ کی ایک انچ دکھ ڈپس انٹو دا وارٹ پانی میں ڈوب جائے سپنکل اس پہ چھڑو دیجئے سم بلیک پیپر کچھ کالی مرچیں ان کا پاؤڈر آن دا وارٹ پانی میں سن رہے ہو تو کیا ہوگا کالی مرچیں اوپر تانہ شروع کر دیں گے نہیں کرنا شروع کر دیں گے ایسا یہ نا تو ڈپ یور فنگر انٹو دا وارٹ پھر اپنی انگلی پانی کے اندر ڈبونا دا بلیک پیپر ویل سٹک تیو دا تو یور فنگر جو کالی مرچیں ہوں گی اپنی انگلی کے ساتھ چپک جائیں گے ایسا یہ نا اب کیا کرنا ہے پٹ ایک گوڈ کالیٹی سوپ انگلی پر کیا لگا لو ایک اچھی قسم کا سوپ لگا لو سابن لگا لو اب ڈبو دوبارہ ڈبو پانی کے اندر اپنی انگلی کو اس وقت کیا ہوگا جو کالی مرچ ہوگی وہ دور دور بھاگے گی یہ دیکھے کالی مرچ دور بھاگ جائے گی آپ کے حال سے سمجھ آرہا نہیں آرہا کالی مرچیں آپ کے انگلی سے دور دور بھاگیں گی ٹھیک ہے تو سوپ ریپیلز دا جمز جو سوپ ہوتے ہیں جو سابن ہوتے ہیں وہ جمز کو ریپیل کرتے ہیں بھگاتے ہیں in this manner اس انداز میں preventing the infections روک تھام کس کی infections کی کس کی وبائی امراض کو کیسے روک سکتے ہیں following are the ways to prevent the infections در جزال طریقے ہیں ways کا مطلب طریقے ہیں to prevent روکنے کے infections کن کو وبائی بیماریوں کو it is important to wash hands یہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھولیں before cooking کھانا پکانے سے پہلے یا کچھ بھی پکانے سے پہلے and eating food اور کھانا کھانے سے پہلے and after using the toilet اور toilet استعمال کرنے کے بعد بھی ہاتھ لازمی دھولیں avoid touching your eyes avoid کریں بچے ٹھیک ہے touching کس سے چھونے سے your eyes اپنی آنکھوں کو nose اپنے ناکھ کو and mouth اور اپنے مو کو as جیسا کہ these are the points یہ وہ مقامات ہیں for the germs to enter to your body یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے جراسیم آپ کے جسم میں منتقل ہوتے ہیں آنکھ کے ذریعے سے get vaccinated on time اپنے آپ کو vaccine لگوا لیجئے وقت پہ جیسے آج گل لگا رہے ہیں کروما بیریس کی vaccine تو لازمی لگوا یہ it is an important way to prevent many diseases یہ بہت اہم طریقہ ہے to prevent روکنے کا many diseases بہت ساری بیماریوں کو stay at home گھر رہیے if you have signs اگر آپ میں علامات موجود ہوں and symptoms اور آپ میں اثرات موجود ہوں یا علامات موجود ہوں یا آثار موجود ہوں آث انفیکشن کس کے وبا کے یا بیماری ہے in this way اس انداز میں اس طریقے سے you can take rest ایک تو آپ ریسٹ کر لیں گے and prevent اور روک لیں گے others دوسروں کو from infection اس بیماری سے یا اس وفا سے کسی کو کوویڈ ہو جائے تو پھر گھر بیٹھے نا باہر نہ بھاگے نا ٹھیک ہے اپنے کو کرنٹائن کرے تاکہ دوسرے لوگ کو بھی اس سے لقصان ہے نا ہو ایک تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو ریسٹ ملے گی اور دوسرا دوسرے انسانوں کی بھی یہ بیماری نہیں لگے گی last چیز ان کے ساتھ انجری کسی بھی قسم کے زخم کی صورت میں cover the wound دھاپ لیجئے cover کر لیجئے اس زخم کو with bandage پٹی کے ساتھ and consult اور مشورہ کیجئے تلاش کیجئے جائیے ایک physician کس کے پاس ایک physician کے پاس ایک doctor کے پاس immediately جلدی جلدی تاکہ جراسیم اس زخم کو خراب نہ کر دیں can you tell more steps کہ آپ کچھ اور 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 اقدامات کے بارے میں بتا سکتے ہیں to prevent infection infection کو روکنے کے لیے تو سوچے گا آپ کہیں کہ put the mask mask لگائیے where the gloves gloves پہنیے to avoid the corona virus اسے کے ساتھ آج کا لیکچر ہم close کرتے ہیں ملیں گے نیکس لیکچر میں اس چپٹر کی exercise کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان اللہ حافظ اللہ حافظ